دوستور ساتھیوں آپ سے بھی کائش چینل میں استقبال ہے میں ہوں شفی دی فورسٹیشن منس آرفین وارڈ جنگلات کو کاٹنے کا مطلب دنیا کو یتیم کرنا ہے دوستور ساتھیوں جنگلات سے جو ہمیں حقیقی معنیوں میں فائدے حاصل ہوتے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جنگلات ہماری گیزز کو ایک چینج کرتے ہیں وہ ہماری کاربنیا آکسائٹ کو لے کر آکسیجن پروائیڈ کرتے ہیں جو کہ سب سے بڑا جنگلات کا فائدہ ہے جو انسانی نسل کو اس سرزمین پر زندہ رکھے ہوئے ہیں بلکہ انسان ہی نہیں دنیا کی کئی لاکھ بائیو ڈیویسٹی کو یہ زندہ رکھے ہوئے ہیں دوستور ساتھیوں اسی کے ساتھ جنگلات بادلوں کو اٹریک کرتے ہیں جس کے نتیجے میں جنگلات میں ٹروپیکل فورس میں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ جنگلات پانی کو سٹور کرنے کے لیے ریزف کرنے کے لیے زمین میں پہنچانے کے لیے ایک کارمات کردار ادا کرتے ہیں اور یہی جنگلات زمین کو تھامے ہوئے ہیں اور زمین کو سائلاب آنے سے یہی جنگلات رکھتے ہیں جنگلات سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جنگلات سائلاب آنے سے رکھتے ہیں فلٹس سے رکھتے ہیں دوستو اور ساتھیوں یہ تو حقیقی معنوں کے فائدے تھے اس کے برخلاف ہم کچھ دوسرے فائدے اٹھا رہے ہیں جنگلات سے ہم جنگلات کو صاف کرتے چلے جا رہے ہیں کاٹتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ برتیوی آبادی جو کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ آج سے دو سو سال پہلے اس دنیا کی آبادی جو تھی خریب ون بلین تھی اور اس دنیا کی آبادی کو سات بلین کے اوپر پہنچنے کے لئے صرف دو سو سال لگے اور اس ایک بلین کی آبادی کو پہنچنے کے لئے انسانی نسل کو دو لاکھ سال لگے اور ایک بلین سے سات بلین تک پہنچنے کے لئے صرف دو سو سال لگے کدھر دو لاکھ سال اور کدھر دو سو سال اور انسان اپنی ضروریات کے لیے چاہے وہ اگری کل چل زیرات کا معاملہ ہو یا پھر فارمنگ کا معاملہ ہو یا پھر اپنی رہائش گاہ کے لیے زمین کو تلاش کرنے کا معاملہ ہو یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا معاملہ ہو انسان زیادہ تر اس بڑھتیوی آبادی کے نتیجے میں جنگلات کا اس نے رخ کیا اور جنگلات کو یہ کارتا ہوا چلا گیا دوستو اور ساتھیوں اسٹیفن ہاکنگ جو کہ مشہور سائنسدان گزرے سائنٹسٹ ہے جن کا دوہزار اٹھارہ میں انتخال ہو گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ ہیومن ریس کا خاتمہ کب ہوگا تو انہوں نے جواب دیا کہ دو چیزیں جب ہیومن کے اندر آ جائے گی انسانی نسل کے اندر آ جائے گی تو ہیومن ریس کا خاتمہ ہو جائے گا وہ ہے گریٹ اور سٹوپیڈیڈی یعنی لالچ اور بیوخفی جس طریقے سے ایک طرف بڑتیوی آبادی مسئلہ ہے جنگلات کو ختم کرنے کا تو دوسری طرف یہ لالچی سیاست دان یہ لالچی بیپاری یہ لالچی سنتکار اپنی دولت کو دگنی تگنی کرنے کے لیے بے تہاشہ بڑھانے کے لیے یہ لوگ جنگلات کا رخ کر رہے ہیں وہاں پر تھرمل پروجیکٹ کے نام پر مائننگ پروجیکٹ کے نام پر اگری کلچر کے نام پر ان جنگلات کو برباد کر رہے ہیں اور اس چیز کو کرنے کی جو اجازت انہیں مل رہی ہے دنیا کی وہ لیڈرشپ بے خوف سیاست دان جو کہ ان کو پرمیشن دے رہے ہیں اس کام کو انجام دینے کے لیے دوستو رو ساتھیو سنچئے کتنا ہم تھریٹ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں جنگلات کو دوہزار انیس میں دو بڑے واقعات پیش آئے جنگلات کو نقصان کرنے کے اور بتلایا یہ جاتا ہے کہ یہ ہیومن ایکٹیوٹی ہے انسان کی کارکرتگی ہے ایک طرف تو برانزل میں لگی آنکھ سے دنیا دہل گئی تو دوسری جانب آسٹریلیا میں لگی طویل ایک مہنہ آنکھ آسٹریلیا ان بوش فائر سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جنگلات کو کارڈنے میں ہم تیزی اختیار کر رہے ہیں دوستور ساتھیوں ایک طرف تو برانزل میں لگی آنکھ سے دنیا دہل گئی ابھی وہ واقعہ گیا ہی نہیں تھا کہ اس کے بعد چند مہنے بعد آسٹریلیا ان بوش فائر کا واقعہ سامنے آ گیا جو کہ ایک مہنہ تبل وہاں پر آنکھ لگی دوستور ساتھیوں ایمیزون میں جب آنکھ لگی تو دنیا نے جانا کہ ایمیزون دنیا کو بیس پرسن آکسیجن پروائیڈ کرتا ہے اور ایمیزون دنیا کا پھے پڑا ہے لیکن وہاں کی جو حکومت ہے وہاں کے جو پریسیڈنٹ ہے بولسن آرہو وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا پھے پڑا نہیں ہے اور انہوں نے اس جنگل کو ان کے پاس جو ساٹھ پرسنٹ جنگل پایا جاتا ہے اس سے سیدھا کنارہ کشی اختیار کر لے کے یہ برانزل کی پروپرٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا میں لگی بوش فائر نے آسٹریلیا میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ جرمنی میں بھی اس کے تعلق سے ایک ہنگامہ کھڑا ہوا اس کا دونوں کا جو کنیکشن ہے آسٹریلیا میں ایک کول مائن پروجیکٹ ہونے والا ہے جو کہ ادانی گروپ کا ہے اور اس کو سیگنلز پروائیڈ کرنے میں جرمنی کی ایک کمپنی ہے سیمنز کمپنی وہ اسے سیگنلز پروائیڈ کرنے والی ہے تو وہاں کی عوام جرمنی کے کلائمٹ ایکٹیویسٹ نے اتجاج کیا کول مائن پروجیکٹ کے لیے جو کہ کوئنسلائنڈ میں ہونے والا ہے اور یہ کیونکہ یہ انوارمنٹ کے خلاف ہے یہ پروجیکٹ انوارمنٹ کے خلاف ہے لیکن سیمنز کمپنی میں نے نہیں مانا بلکہ سیمنز کمپنی کے سی ای او وہاں کی جو کلائمٹ ایکٹیویسٹ ہے جو کہ وہاں پر بڑی پیش پیش تھی اس اتجاج میں تو وہ اسے بلاتے ہیں اور ایک لالچ ایک کرسی کا ایک عوضہ دینے کی بات کرتے ہیں اور اسے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لیوزہ نوربر اسے لات مارتی ہے اس آفر کو ٹھکراتی ہے اور پھر جا کر اپنا اتجاج کنٹینیو کرتی ہے دوستو اور ساتھیوں آج کل بہت آسان ہو چکا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا آپ نے پیسہ کمالیا ہو تو کسی بھی طریقے سے آپ کسی کو بھی خرید سکتے ہیں اور کسی کوئسا بھی پروجیکٹ آپ اپنے لیے سیاست کے پاور سے اسے حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی چند اچھے واقعات ہمیں دنیا میں مل رہے ہیں جو کہ انورومنٹ کے لیے جو لوگ فکر مند ہیں دوستو یہ تو ہو گئے انٹرنیشنل بات آئیے ہمارے ملک کی طرف انڈیا میں پایا جانے والا جو جنگل ہے وہ تقریباً 21.54% ہے اور 2001 سے 2018 کے درمیان ہم نے جو جنگل کٹا وہ 16744 سکوائر کلومیٹر کا جنگل ہے جس کو ہم نے کٹ دالا اور یہ معاملہ رکا ہی نہیں یہ اور کنٹینیو ہو رہا ہے کبھی تھرمل پروجیکٹ کے نام پر گورنمنٹ نے خود ڈیولیپمنٹ پروجیکٹ کے نام پر کئی جنگل کو کٹنے کی پرمیشن دے دیا ہے پچھلے دنوں ممبئی میں ایک جنگل کٹا جا رہا تھا ایرے فورسٹ جو کہ میٹرو کیلئے ایک پروجیکٹ ہونے والا تھا تو اس کے لئے وہاں پر کی عوام اتجاج کر رہی تھی ایک طرف حکومت اپنا پورا زور لگا رہی تھی اس جنگل کو کٹنے کے لئے جہاں پر ستاویس سو جھاڑ تھے اور اسی جنگل کو بچانے کے لئے وہاں پر عوام سڑکوں پر آئی عوام سے لے کے سلیبریٹی تک وہاں پر سڑکوں پر آئے اور اتجاج کیا اور تقریباً ایک لاک پیٹیشن دالی گئی اور اس جنگل کو مہاراشٹرہ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ فورس کی زمین نہیں ہے جبکہ وہاں پر دیر سو سال پرانے جھاڑ بھی پائے جاتے ہیں اور یہ جنگل یہ جو میٹرو کا جو پروجیکٹ ہونے والے وہاں اس کے ذمہ دار کہتے ہیں ایک بڑی مزے کی بات کہتے ہیں کہ میٹرو کے چلنے سے جتنا کاربن ایک ہفتے میں کم ہوگا اتنا کاربن کو یہ دوہزار جھاڑ افضب کرنے کے لئے ایک سال لگیں گے دیکھئے کتنی مزے کی بات ہے یعنی آپ پورے جنگل کو ساف کرتے چلے جائیے اور خالے ایک میٹرو دوڑا دیجئے دنیا سے کاربن غیب ہو جائے گا اینڈین ایکسپریس میں 31 دسمبر 2019 کو ایک نیوز آتی ہے جس کو تیخ راشت لکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مہاراشٹرہ میں جو جنگل بڑھایا گیا وہ 191 سکوار کلومیٹر ہے اور جس جنگل کو کٹا گیا وہ 95 سکوار کلومیٹر ہے اور اس دو جنگلات کی وہ ڈیٹیل دیتے ہیں جو جنگل بڑھایا گیا وہ 191 سکوار کلومیٹر اوپن فورسٹ ہے اور جو جنگل کاٹا گیا وہ 95 سکوار کلومیٹر ہے جو کہ دنس فورسٹ ہے دوستور ساتھی ہو دنس فورسٹ کا کلاسیفیکشن اس کے درجات ہم نے فرسٹ پارٹ میں ہم نے بتایا کہ جہاں پر 70% یا 70% سے زیادہ جھاڑوں کا گھناپن ہوتا ہے اسے ویڈی ایف کہتے ہیں ویڈی ایف کہتے ہیں ویڈی ایف اور اس کے بعد کا جو درجہ کا جنگل ہوتا ہے جو 70% سے اندر اور چھاڑ ہوتے ہیں اسے موڈریٹلی دنس فورسٹ کہتے ہیں ایم ڈی ایف کہتے ہیں اور جو تیسرے درجہ کا جنگل ہوتا ہے اسے اوپن فورسٹ کہتے ہیں جہاں پر صرف 10 سے 15% چھاڑوں کا گھناپن ہوتا ہے یعنی مہاراسترہ میں جو جنگل کٹا گیا وہ ویڈی دنس فورسٹ تھا موڈریٹلی دنس فورسٹ تھا اور جو جنگل بڑھایا گیا وہ اوپن فورسٹ تھا یعنی صدی صدی بات آپ نے میں اس کو تھوڑا سمجھنے کے لئے ایک ایک ایسامپل دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے دس ڈالر دیے اور اس کے بدلے میں میں نے پلٹھا کر آپ کو آپ نے جو دس ڈالر دیے اسے ہمیں پلٹھا کر اپنی طرف سے ہنڈرٹ انڈین روپیس دیا میں نے اس کو اسے پلٹھا کر آپ کو تو دونوں میں ویلیو کس کی زیادہ ہوگی اسی طریقے سے جو جنگل کٹا گیا وہ ویڈی دنس فورسٹ تھا جو کہ ڈالر جسے ہم کہہ سکتے ہیں اور جو جنگل بڑھایا گیا اس کی ویلیو کم تھی یعنی ہمارے پاس کہ ایک طرف تو ہم جنگل بڑھا رہے ہیں لیکن جو جنگل کٹ رہا ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا وہ دنس فورسٹ کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا اس جنگل کو بننے کے لیے کئی عرصہ لگ جائے گا تب تک کیا ہوگا پتہ نہیں دوستو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہے جنگل کو کٹنے کا نیچر کو تھریٹ کرنے کا لیکن کیا یہ ہم صحیح کر رہے ہیں کیا یہ ہم فیوچر کے لیے یہ ہماری کارستانی فیوچر کے لیے کیا ثابت ہوگی دوستو اور ساتھیوں میں نے اس ٹاپک اس کے لیے جو ٹائٹل سوچا تھا یہ آخر یہ جو پارٹ میں بنا رہا ہوں تو اس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ ڈی فورسٹیشن منس اورفن ورلڈ ڈی فورسٹیشن سے دنیا کیسے یتیم ہو سکتی ہے دوستو اور ساتھیوں پہلے یتیم کو ہم سمجھیں اورفن کو ہم سمجھیں اورفن کہتے ہیں بے سہارا کو اور یتیم ہم اکثر معنوں میں یہ لیتے ہیں جس کسی کے ماباپ نہیں ہو اور وہ بے سہارا ہو تو اسے ہم یتیم کہتے ہیں لیکن یتیم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بے سہارا ہو جو سہارا ایکچوال میں ہونا چاہیے یتیم اس زمین کو بھی کہتے ہیں جو آس پاس کی زمین سے الگ ریتلی زمین جو ہوتی ہے اسے یتیم کہتے ہیں ریتلی زمین کا معاملہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب کبھی وہاں پر پرسات ہوتی ہے تو وہ بھائی جاتی ہے اور جب کبھی وہاں پر ہوائی توفان آتا ہے تو وہ اڑ جاتی ہے یعنی ریتلی زمین کی گریفت زمین کے اندر نہیں ہوتی اس لئے اسے یتیم کہا جاتا ہے اسی طریقے سے جب ہم جنگلات کو کاٹتے ہوئے چلے جائیں گے جنگلات کو ہم بے تہاشاں تھیٹ کرتے ہوئے چلے جائیں گے تو یہ جو جنگلات کی وجہ سے جنگلات کے جھاڑوں کی وجہ سے جو زمین کی گریفت ہے وہ گریفت ختم ہو جائے گی جس کے نتیجے میں سوائل ایروزین ہو سکتا ہے یعنی زمین کا کٹاؤ ہو سکتا ہے زمین کا کھسکنا ہو سکتا ہے اور جس کا نتیجہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ اگر برسات دھوم جس طریقے سے برسات ہوتی ہے اگر ہو جائے تو یہ ہاں پر فلڈ آنے کے چانسس ہو سکتے ہیں یعنی کس طریقے سے ہم جنگلات کو یتیم کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں دوستو ایک طرف تو امریکہ کہتا ہے کہ وہ ورلڈ ایکنومک فارم کا جو ویجن ہے ون ٹریلین ٹری لگانے کا اس کے ساتھ وہ حصے داری کی بات کرتا ہے تو دوسری طرف وہ پیریس اگریمنٹ سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے جو کہ کاربن کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اسی سال چار مارچ کو دا گارڈین میں ایک نیوز آتی ہے جس کو فیونہ ہاروی لکھتی ہے فیونہ ہاروی وہاں کی انوارمنٹل کرسپانڈنٹ ہے دا گارڈین کی اور وہ اس نیوز کا ٹیٹل دیتی ہے کہ ٹروپیکل فارسٹ فیچر میں کاربن کو جفت کرنے کی صلاحیت کھو سکتے ہیں وہ اس کی ڈیٹیلنگ میں بتاتی ہے کہ نائنٹیز کے دہے میں یہ ٹروپیکل فارسٹ تقریباً فورٹی سکس بلین ٹن کاربن کو جسپ کیا گیا جو کہ انسان کی پیدا کردہ کاربن آکسائٹ کا صرف سیونٹین پرسنٹ ہے اور اس کے بعد کے دہے میں یہی ٹروپیکل فارسٹ صرف ٹونٹی فائی بلین ٹن کاربن کو جسپ کیا جو کہ صرف چھ پرسنٹ انسان کی پیدا کردہ کاربن آکسائٹ ہے اور بتائے ہی جا رہا ہے کہ فیچر میں یہ جنگلات یہ ٹروپیکل فارسٹ کاربن کو جسپ کرنے کی صلاحیت کھو سکتے ہیں بلکہ کوئی نہیں سکتے یہ جنگلات کاربن کا سورز بن جائیں گے سوچے دوستو ہم اس دنیا کے لیے اس زمین پر کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنی فیچر کی نسل کے لیے جہاں پر ایک سنتکار کے بیٹے سے لے کے غریب کا بیٹا پلے گا ان کے لیے سوائے زہریلی گیسوں کے ہم اس دنیا میں کچھ نہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں دوستو اور ساتھیوں ہمیں اس کے لیے سوچنا چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے چاہے کوئی پروجیکٹ انجیو کی طرف سے ہو جھاڑوں کو لگانے کا یا جھاڑوں کو بچانے کیلئے کوئی اکٹیویٹی ہو رہی ہے تو ہمیں اس کا حصے دار بننا چاہیے چاہے حکومت کی طرف سے کوئی جھاڑوں کو لگانے کا کچھ کام ہو رہا ہو یا کوئی ویجن ہو تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ ہم اس دنیا کو یتیم ہونے سے بچانے کا یہ ایک ہی سورس ہے اس کا آلٹرنیٹ کچھ نہیں ہو سکتا تو اسی کے ساتھ ساتھ دوستو میں آپ سبھی لوگوں سے رخصت لیتا ہوں اور آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا تب تک کے لیے شکریہ اسلام علیکم موسیقی